السلام علیکم ویلکم بیک تو نیدر ویلوگ کیا حال ہے سب دوستو بھائیوگا ٹھیک ٹھاک ایک پر تو شروع کرتے ہیں آج کا میری ویلوگ تو سینز کچھ ایسے ہیں کہ صبح اٹھے نائد ہوئے فریش ہوئے ناشتہ کیا بائک نکالے یونیورسٹی کے لیے ریڈی ہوئے کلاس سے بہت لیٹ ہو چکا تھا کلاس آج پھر ساڑھے آج سٹارٹ ہونی تھی اور آج پھر روز کی طرح مجھے نو گھاری بچ چکے ہیں بائک کو سٹارٹ کیا گرم ہونے کے لئے چھوڑا کیونکہ گھرم بائک صبح صبح چلا ہو تو بلکل وہ چلتی نہیں ہے تو ڈر ہوتا ہے کہیں وہ اپنا انجنی نسیز کر دے تو کلاس میں پہنچا انجم صاحب کو میں کلاس میں بیٹھا دیکھ کے حیران ہو گیا کہ بھائی جانا ہے سورج کس طرف سے نکلا ہے کلاس وغیرہ لی سیکنڈ کلاس کے ویٹ میں بیٹھے رہے بڑھ سیکنڈ کلاس کینسل ہو گئی جمعہ کو اکثر یہی ڈراما ہوتا ہے یہی ڈراما ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کلاس کینسل ہو ہی جاتی ہے تو پھر کلاس نہیں تھی تو سوچا چلو باہر چلتے ہیں کچھ کھا پی لیتے ہیں چاہ وغیرہ پیتے ہیں ذرا فریش ہوتے ہیں تو بہر آئے انجم صاحب لوگوں کے ساتھ چاہے وغیرہ پی فریش ہوئے ذرا بریک لی جمعہ کا دن تھا تو جمعہ کا دن ذرا ویسے بھی اتنا کوئی خاص گزرتا نہیں ہے بہت یہ ہے کہ گزارنا پڑتا ہے تو کلاسیس وغیرہ تو نہیں تھی بہت جمعہ کی نماز کے ویٹ میں بیٹھے تھے بہت گھر بھی جا سکتا ہے بندہ پر یہ ہے کہ کوئی نئے کوئی دوست جو ہے وہ یونیورسٹی میں رکتا ہے جس وجہ سے پھر سب کو رکنا پڑتا ہے تو جمعہ کی نماز کے ویٹ میں بیٹھے تھے جمعہ کا ٹائم ہو گیا تھا بٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جمعہ کو یونیورسٹی کی سنسان سی لگتی ہے جمعہ کا ٹائم وہ وضو وغیرہ بنایا مسجد پہنچے جماعت کا انتظار میں بیٹھے ہیں بھئی جماعت وغیرہ و نماز وغیرہ پڑھے تو پھر دیکھتے ہیں کہ گھر چلنا ہے کہ یونیورسٹی میں بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا نماز وغیرہ پڑھی تو واپس چل دی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف میں انجوم اور ایک اور ساتھ ہمارے دوست تو آپ دے سوچ رہوں گے انجوم کون ہے تو انجوم یہ جو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جس کا بھی میں نے دکھایا جو میرے ساتھ بیٹھا تھا یہ میرا بڑا ہی اچھا دوست ہے انجوم گلانی تو یونیورسٹی سے نکلے گھر آئے گھر آئے آلریڈی چھوٹا بھئی گاڑی نکال کے بیٹھا تھا بھئی میں لے کے جاتا ہوں گاڑی میں نے کام جانا ہے تو میں نے کہا تم چھوڑ دو میں خود جاتا ہوں اس کا آلریڈی پاؤں فریکچر ہوئے بات اس کو اتنا کیڑ ہے کہ وہ بیٹھتا پھر بھی نہیں ہے تو گاڑی نکالی کام کے کام وغیرہ کر کے کپڑے چینج کی کرکٹ کھیلنے کے لیے کیونکہ صاف کپڑوں میں کرکٹ کھیلنا ذرا جیب سو جاتا ہے کیونکہ گراؤنڈ ہمارا ایسے ہے جیسے کھنڈرات ہوتی ہے تو صاف کپڑوں کا تو بیڑا گھرہ ہو جاتا ہے کرکٹ کھیلنے کے بعد گاڑی کی پرانی ڈھولکی اٹھائی کیونکہ وہ چینج کرنا تھا اگزاوسٹ اگزاوسٹ اتارنا تھا یہ واپس لگانا تھا کیونکہ کچھ آگے ذرا فیملی میں فنکشنز آ رہے ہیں جس وجہ سے اگزاوسٹ اچھا نہیں لگتا تو اگزاوسٹ چینج کرنے کے بعد ہاتھوں کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں کی کیا حالت ہو چکی تھی فل آتھ ایسے ہو گئے تھے جیسے مکینک ہوتے ہیں تو بڑھ کیا کریں پھر کرنا ہے پڑتے ہیں یہ کام کیونکہ مکینکوں کی طرف بندہ جا نہیں سکتا تو اسی وجہ سے آج کا ویلاؤ یہاں پر کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے تب تک اللہ حافظ اپنا خیال